ابھی کہتے ہیں جی داتا کو داتا کیوں کہتے ہو حضرت علی حجویری کو تم نے داتا کہنا شروع کر دیا ہے داتا تو اللہ ہے آپ مجھے بتائیں اسمائی حسنہ میں نے بھی پڑے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں جو انہیں نہیں پڑے آپ کی دائیں سمت مسجد کے دیوار کے اوپر اسمائی حسنہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کے اندر داتا نام آپ کو نظر آتا ہے نہیں نظر آئے گا اگر یہاں پر اگر نام کم ہے تو قرآن مجید کھولیں گے تو پہلے جو گتہ کھولتے ہیں اس کے اوپر پہ وہ دونوں طرف اللہ کے اسمائی حسنہ لکھے ہوتے ہیں کیا وہاں پر داتا لفظیں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی جی داتا تو اللہ ہے ان کے پیچھے ہندی تقلیل کرنے والے تو ان کی اس بات کو مان سکتے ہیں لیکن سیل اکیدہ سنی جو گلوہا کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو وہ مرزے کے اس پہکاوے میں نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے داتا تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں داتا تو فارسی کا لفظ ہے جس کا مانا ہے دینے والا کیا مانا ہے جی دینے والا داتا کا مانا ہے دینے والا اگر بالفرض داتا کہنے سے شرک ہوتا ہے اور اگر فارسی میں داتا کہنے سے شرک ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ اردو کے اندر کرو دینے والا تو کیا پھر شرک نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں جو امیر ہیں وہ غریبوں کو دیتے نہیں ہیں تو فارسی کے اندر ان کو کیا کہا جائے گا یہ بھی داتا ہے بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں فارسی کے اندر داتا ہے چھوٹے بڑوں سے لیتے ہیں بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں گھر والے فقراء کوئی فقیر آتا ہے اس کو دیتے ہیں تو وہ بھی فارسی کے اندر ان کو بھی داتا کہا جائے گا معلوم ہوا کہ اللہ تمہارے پر تعالی داتا ہے دینے والا ہے لیکن اللہ حقیقی معلومے داتا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مجازم معلوم کے اندر داتا ہے ایادہ معلوم ہوا داتا علی حجبیری کو بھی داتا کہنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا کیونکہ داتا علی حجبیری حقیقی طور پر داتا نہیں رب کی عطا سے داتا بنے ہوئی رب نے انہیں داتا بنایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید سے میں آپ کو دلیل ارز کر دیتا ہوں یقیناً آپ سمجھ جائیں گے آپ سورے فاتح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آسان مثال دینے لگا ہوں توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اس ایک آیت کے اندر اللہ کے دو اسماع استعمال ہوئے اللہ اور رب یہاں سے معلوم ہوا کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے اگر یہاں پر یہ ان کی دلیل سامنے رکھی جائے کہ داتا اللہ ہے تو رب بھی تو اللہ ہے تو اگر کسی کو رب کہیں گے تو شرک ہو جائے گا اب اٹھائیں سورہ یوسف سورہ یوسف کی آیت نمبر اکتالیس اٹھائیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل کے اندر قید کر دیا گیا آپ ان کے جیل کے قید کے دو ساتھی تھے جو انہیں کچھ خواب دیکھی اور وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتا دے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے کیا اشارت فرما رہے ہیں یہ سنیے قرآن کے انفاظ اے میرے قید کے ساتھیوں تو تم میں سے ایک جو ہے مکیا کرے گا تمہارے خواب کی تعبیری ہے تم میں سے ایک آزاد ہوگا اور وہ اپنے رب کو شراب بلائے گا یہ قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں آیت نمبر اکتالیس سورہ یوسف اٹھاگر ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اپنے رب کو شراب بلائے گا اب مرزا جیل بھی جیسے کسی جہل کے سامنے بیٹھ کر جب انہا قرآن پڑھے گا یا گر میں بیٹھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اسی طرح گمراہ ہوگا کیونکہ قرآن کا خیصلہ ہے پہلے سپارے کی آیت ہے یو دلو بھی کسیرہ امیہدی بھی کسیرہ بے سمار لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بے سمار لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں جو مرزا جنمی جیسے گمراہ ہو کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو جو خاجہ مہینو تیم چشتی اجمیری کے ماننے والوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ ہدایت پا جائے فرمایا اسی قرآن کے اندر فیس کی رب آو خمرہ ہمارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک چھوٹے کا قیل سے رہا ہو جائے گا اور اپنے رب کو شراب بلائے گا مفسرین نے پھر اس کا مانا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا فاجہ اجمیری کے ماننے والوں نے اس کا ترجمہ پیش کیا کہ یہاں رب سے مراد اللہ نہیں ہے رب سے مراد خدا نہیں ہے یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے کہ وہ قید کا ساتھی قیل سے چھوٹے گا اور آزاد ہو کر بادشاہ عزیز مصر کے پاس جائے گا اور بادشاہ کے پاس اس کی ڈیوٹی لگے گی یہ اس کو شراب بلایا کرے گا یہ اس کی تعبیر انہیں بتائی ہے تو یہاں پر لفظ رب سے قرآن بادشاہ ہے لفظ رب سے قرآن اللہ نہیں ہے معلوم ہوا لفظ رب جو ہے وہ مطلقا جب استعمال ہوگا تو اللہ کے لئے ہوگا لیکن مجازی مانوں کے لئے یہ بادشاہ کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے جب رب کا عنات کے لئے مخصوص لفظ قرآن سے لفظ ثابت ہے رب العالمین جب وہ لفظ غیر خدا کے لئے اس کا اطلاع کیا جائے تو بندہ مشرق نہیں ہوتا تو اسی طرح معلوم گوا مجازی مانوں کے اندر لفظ داتا کی نصوت جب کسی ولی کے ساتھ کی جائے تو تب بھی بندہ مشرق نہیں ہوتا لفظ رب کا معنی سمجھ سمجھنا ضروری ہے ایسے ہی جو ہے وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے اوپر تنقید کرنا ہو جی داتا نہ کہو جی داتا کا حقیقی معنی تو مراد ہی نہیں ہے یہاں پر یہ تو فارسی کا نفذ ہے مجازی معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی معنی میں عطا کرنے والا ہے لیکن خواجہ اجمینی نے چالیس دنوں کے اندر جو داتا صاحب سے فیض اصل کیا ہے جس کے بعد انہیں گنت بخش فیض عالم فرمایا ہے اس سے معنی ہوا کہ داتا صاحب دنیا سے جانے کے بعد کبر کے اندر موجود ہونے کے بعد بھی جب خواجہ محیمتی چشتی اجمینی کو فیض عطا فرما سکتے ہیں تو قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو بھی فیض عطا فرما سکتے ہیں اور جو منکر ہیں نا ان کو تکلیف کیوں ہے اس لیے تک تکلیف ہے کہ زمانے سے میرے داتا کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے میرے داتا کی سلطانی نہیں جاتی دس صدیہیں گزر گئیں بڑے بڑے بادشاہیں بادشاہ دیائیں بدلتی گئیں لیکن لاہور کی درتی پر سینوں میں کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ داتا نہیں ہے جو میری ہے زمانے سے میرے داتا کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور میرے داتا کے منکر کی یہی پہچان ہے سید کہ جب وہ مرتا ہے شکل اس کی پہچانی نہیں جائے